آج ہم سبھی لوگ اللہ کا کرم ہے احسان ہے کہ اس محفل میں اس جلسے میں کھٹا بیٹھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے خصوصی فرشتے آکے اس محفل کو ڈھاپ لیتے ہیں چھپا لیتے ہیں اور جب تک وہ محفل چلتی رہتی ہے اس محفل پہ اس جلسے پہ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے اور جب وہ جلسہ ختم ہوتا ہے دعا کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں تو فرشتے بھی اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین فلا بستی میں فلا گاؤں میں فلا بن فلا مطلب ہمارا ہمارے والد کا نام لے کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ یہ لوگ آپ کے اور آپ کے محبوب کے ذکر میں لگے ہوئے تھے کوئی سنڈا تھا کوئی ذکر کر رہا تھا تو اللہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے تھے تو فرشتے بتلاتے ہیں فرشتے تو دل کی بات جانتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ بہتر جاننے والے ہیں اللہ بھی سب جاندہ ہے مگر یہ ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے اس واقعے کو اس حدیث کو پیش کیا تو اللہ پوچھتے ہیں کیا چاہ رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین کوئی بیمار تھا تو اللہ سے شفا مانگ رہا تھا کوئی بے روزگار تھا تو روزی مانگ رہا تھا کوئی بے اولاد تھا تو اولاد مانگ رہا تھا یہ سب الگ الگ باتیں بتاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں فرشتے کہ یا رب العالمین ایک بات سب کی کامن ہے سب کی ایک بات سب کے دل میں تھی کہ اللہ اپنی رحمت سے آخرت میں ہم سب کی مغفرت کرنا تو اللہ کہتے ہیں ہم فرشتوں کو گواہ بنا کے تم لوگ گواہ رہنا جتنے لوگ اس محفل میں آئے تھے سب کی ہم نے مغفرت کرنا پھر اس کے بعد ایک فرشتہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یا رب العالمین ایک آدمی نہ اس کو اس محفل سے مطلب تھا نہ اس جلسے سے مطلب تھا خالی اس راستے سے گزر رہا تھا آپ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی تو اللہ کہتے ہیں اللہ ہمارے بہت رحیم ہے کریم ہے اللہ کہتے ہیں کہ وہ محفلی میرے میرے محبوب کی ہے جو اس راستے سے گزرتا ہے ہم اس کی بھی مغفرت فرما دیں یہ اللہ کی کرم ہے اور یہ سب چیزیں ملی ہیں ہم کو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک شیر یاد آرہا ہے محمد مصطفیہ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت محمد مصطفیہ کو حضرت یوسف سے کیا نسبت وہ مطلوب زلیخہ تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے وہ مطلوب زلیخہ تھے مطلوب سمجھے چاہنے والا تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے اتنے حسین تھے کہ زلیخہ نے اپنا دل دے دیا تھا تو وہی شاعر کہہ رہا ہے جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخہ تھی فقط معنی ایک جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخہ تھی تمہارے روح روشن پر فیدہ ساری خدای ہے تمہارے روح روشن سے مراد ہے ہمارے نبی مطلب تمہارے روح روشن پر فیدہ ساری خدای ہے آج ہم آپ اکھٹا ہوئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے عشاء کے بعد سے یہاں پہ قرآن حدیث کا ذکر ہوا بیان ہوا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ جس بھی جلسے میں جائے یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم اس جلسے میں جا رہا ہیں اور دھیان سے سنیں گے قرآن حدیث اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں یہ نیت کر کے اگر گھر سے نکلیے گا تو اللہ کی رحمت ہوگی کوئی بھی جلسے میں جائیں یہ نیت کرنے تو اللہ کی رحمت سے اس جلسے کی فضیلت آپ کو نصیب ہوگی اگر ایک بھی جلسے کی فضیلت فضیلت مطلب آپ نے ایک قرآن کی آیت کے اوپر عمل کر لیا ایک دو حدیث کے اوپر عمل کر لیا تو سمجھئے کہ ہماری آپ کی دنیا بھی سبر گئے یا آخرت بھی سبر اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے قرآن پہ عمل کرنا حدیثوں پہ عمل کرنا یہی ہمارا ایمان جیسے ہم نے آپ نے پڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو اب ہمارے اوپر شریعت کا ہر ایک قانون جو ہے وہ ماننا فرض ہو جاتا ہے سمجھائے نا فرض اس معنی میں کہ جب ہم نے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ لیا تو اب ہم کو جو ہے سب سے پہلے نماز کی فابندی کرنی ہوگی ہم کو جو ہے دال ہی رکھنی ہوگی ہم کو شریعت کے مطابق چلنا ہوگا ہم کو نکاہ بھی کرنا ہوگا تو شریعت کے مطابق ہم کو بیوی کرنی ہوگا خیال لکھنا ہوگا اس سے محبت کرنی ہوگی اس کو کھانا پینا سب سے دینا ہوگا شریعت کے مطابق اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگا جو اللہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرو وہ خدمت بھی کرنی ہوگی وہی قلمہ لا الہ اللہ محمد ورسول اللہ کے دائرے میں اور جس نے اس کے اوپر عمل کر لیا اس کی دنیا بھی سمر گئی آخرت بھی سمر گئی اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی موجودہ زندگی جو ہے ہماری وہ کیسے گزر رہی ہے اللہ سے درستے ہوئے گزر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ شیطان کے مطابق گزر رہی ہے شیطان کہہ رہا کہ یہ کاج کرو برا کام جھوٹ بولنا جھوٹ بولو کسی کو دگا دینا دگا کرو چوری کرنا چوری کرو شراب پینا شراب پیو جوا کھیلنا جوا کھیلو ماں باپ کی ناف فرمانی کرنا ماں باپ کی ناف فرمانی کرو بی اب ہم آپ ایک رب کے ماننے والے ہیں اپنے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ 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 ماننے والے ہیں ان کے عاشق ہیں جیسے ہمارے نبی نے آپ نے بہت تقریر سنی ہوگی گرمی بہت ہے ہم شاٹ کٹ بتا رہا ہیں کہ آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے کتنی محبت اپنی امت دنیا میں آئے تب بھی امت ہی کرتے ہوگی جب میراج جانے لگے اللہ نے ایک بہت تیز ترار براب بھیجی جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ ہمارے محبوب کو لے کے آجاؤ محبوب سے ملاقات کرنا چاہتے جبرائیل علیہ سلام آئے آپ کو لے کے جانے لگے جب حضور باہر گئے تو جبرائیل علیہ علیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ براغ ہے گھوڑے کی شکل کی جو بھی شکل کی رہی ہو اور یہ بجلی سے تیز چلتی ہے آپ اس پہ بیٹھئے کہ بیت المقدس ہوتے ہوئے سب نبیوں کی امامت کرتے ہوئے آپ اللہ سے ملاتات کرنی تو حضور صلی اللہ علیہ 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 کو اس وقت بھی اپنے امتیوں کو چھوڑا نہیں اپنے امتیوں کو یاد رکھا آپ سنجدہ ہو گئے غم میں ہو گئے غم جاتے ہمارے اردو سمجھنا ہے نا کوئی دکھ کوئی دکھ کی بات سنلے تو دکھی ہو جاتا تو ہمارے نبی دکھی ہو گئے سوچ میں چنتہ کرنے لگ تو فورا اللہ نے جبریل علیہ سلام سے کہا کہ جبریل میرے محبوب سے پوچھو کہ کس بات چنتہ میں دوبے ہوئے ہیں کس سوچ میں دوبے ہوئے ہیں کیوں نہیں سواری پہ بیٹھتے ہیں اور آ جاتے ہیں جبریل علیہ نے دکاشا کیا کہ یا رسول اللہ کا پیغام آیا ہے کہ آپ کس سوچ میں دوبے ہیں کس بات کی چنتہ ہے تو ہمارے نبی نے کہا کہ جبریل آج تو اللہ نے ہمارے لیے اتنی تیز ترار سواری بھی دیا کل کو ہم سوچ رہے کل کو ہماری امت قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گی دن کی پیاسی تو اتنا لمبا سفر کیسے تے کرے گی یہ ہم سوچ رہے تو فورا اللہ کا پیغام آیا جبریل سے کے ذریعے سے اللہ نے کہا کہ جبریل ہمارے محبوب سے کہہ دو کہ جیسے آج ان کے لئے براغ بھیجی ہے کل آخرت میں ان کی ہر امتی کی قبر پیسے ہی سواری بھیجی جب دنیا سے جانے لگے محبت بتا رہے نبی کی ہمارے نبی نے ہم گناہ گاروں سے کتنی محبت کی اور آج ہم لوگ ان سے خالی زمان کی محبت کرتے ہیں کہ ہم کو نبی سے پیار ہے اس پہ عمل کر نہیں بتاتا روح نکلنے لگی ہمارے ربی نے کہا کہ رکھ جاؤ کیا روح نکالتے ہو تو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے فرش نے کہا یا رسول اللہ جتنی کم سے کم شوش کر رہے ہیں کہ آپ کو دیں تو ہمارے نبی نے پھر امت کو یاد کیا کہا کہ جتنی روحیں آس سے لے آخری روح قیامت تک جو آخری روح نکالو گے ہمارے امتی امتی کی وہ پوری تکلیف ہمیں دے دو اور ہمارے امتی کی ایسے روح نکالو کہ بغل میں آدمی بیٹھا رہے تو بغل والے پتہ بھی نہ چاہے یہ محبت اور آج ہماری آپ کی محبت جو ہے زبانی محبت ہے میرے بھائی خالی ہمارے نبی بھی جو بخشے بخش آئے تھے جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی اللہ نے کہا اے محبوب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا تو نہ میں جان بناتا نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا نہ سورج بناتا نہ تارے بناتا کچھ بھی نہ بناتا نہ جنت بناتا نہ جہنم بناتا تمہیں بنانا مقصود تھا تو تمہارے سرکے میں پوری کائنات بنا دی جس نے اپنی احمد کا ہر وقت خیال لکھا اتنے رحم دل اتنے ملائیں تائف میں گئے تبلیغ کرنے کے لئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے تو وہاں کے شیطان اس وقت کافر مشرق نے آپ کو خدیر ڈالا پتھر مارا آپ کے جسم سے خون نکلا ایڑی میں آ گیا اللہ نے فوراں جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا تائف جو ہے جیسے یہ مکان ہے یہ مکان ہے بیچ میں زمین یہاں پہ بس گی اس کو کہتے ہیں تائف چاروں طرف پہاڑ ہے بیچ میں بس جبریل علیہ السلام آئے کہا اور صحابہ اکرام کا بھی یہی مون بنا تھا کہ آج ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کے یہ تائف والوں کو بددعا دیں اور حضور نے بددعا دی یہ ختمہ ہو جائے جبریل علیہ السلام آگ کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ پاس پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے پہاڑوں کا ادھر ادھر کرنا آپ حکم کر دے تو یہ دونوں پہاڑ کو ایسا ملا دے کہ یہ پوری جو یہاں پہ بس لی ہے وہ حکمہ بن جائے قرمان جائے اپنے نبی پہ ہمارے نبی نے کہا کہ یہ نادان ہے یہ نہیں سمجھ رہا ہے مگر ان کی آنے والی امت ہمارا قرمہ لا الہ محمد وصولہ ضرور پڑھے گی اور آج پورا طائب جو ہے وہ قرمہ لا محمد وصولہ پڑھا دیکھیں ہمارے نبی کی محبت کتنی دور اندیشی تھی کہ آج نہیں ایک سال نہیں دو سو سال نہیں تین سو سال چارتو سال کے بعد یہ نادان ہے کافر حسر ہے ضرور جب ان تک ہمارا پیغام آئے گا تو یہ قلمہ لا الہ محمد وصولہ پڑھا اور آج پڑھا انہوں میں وہ ہیں ہمارے نبی ہر وقت اپنی امتیوں کا خیال لگتا اپنے پیٹ سے پتھر باندھا اگر ایک حضور کہیں باہر گئے ہوئے تھے آئے تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ کی طبیعت ناساز ہے اپنے گھر جا کے اپنی چہیدی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے وہاں گئے بیٹی اٹھی کہا بابا جان آپ آئے ہیں حضور نے کہا کہ ہم نے سنا کہ تمہاری اردو میں ناساز جانتے ہیں ناساز کہتے ہیں طبیعت خراب شریف بھالو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان سے جگہشہ کیا جب ماں بیٹی اور باب لپتے تو حضرت فاطمہ کے پیٹ میں پتھر بندہ ہوا تھا حضور نے کہا کہ تم نے کچھ کھایا نہیں کہا کہ بابا جان کچھ نہیں تھا تو اتنے میں ان کا ہاتھ اپنے بابا جان حضور کے پیٹ پہ پڑا انہوں نے پوچھا بیٹی نے بابا جان آپ نے کچھ نہیں کھایا پیٹ پہ پتھر بندہ ہے تو آپ نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک ٹائم دے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور ایک ٹائم نہ دے تو سبر کیا کر دینے کا بھی شکر ادا کرو جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو اے اور جو نہ دیا ہے اس کا سبر کرو سبر کا بہت بڑا پھل ہے جو آخرت میں ملے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی خالی ایک چیز آپ سوچ لے کہ ہمارے دادہ پردادہ سب لوگ دنیا میں آئے کوئی ساٹھ سال ستر سال اسی سال پچاس سال کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے ہے نا بھائی آپ لوگ بولیے گا تو ہم سمجھے کہ چلے گئے اب ہماری باری ہے تو ہم یہاں سے کیا لے کے جائیں جب کو ستیاری ہے نہ نماز ہے نہ روضہ ہے نہ ستھا ہے نہ باں باپ کی خدمت ہے نہ بی بی کا صحیح سے حق عدا کر رہے ہیں ایک آدمی آپ سبھی لوگ بپشا کرتے ہیں یا کسی کام سے کلکتہ جاتے ہیں تو کلکتہ جاتے ہیں جیب میں پیسہ رکھتے ہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں صحیح بولیے گا بولیے پیسہ رکھتے ہیں بس پیسہ جیب میں رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی لیتے ہیں نہیں آپ لوگ نہیں سمجھے جب کلکتہ جائیں گے تو آپ سب سے پہلے ایک اٹیچی اٹھائیں گے کمج رہے اس کے اندر آپ سوچیں گے سفر کر کے جا رہا ہے وہاں پہنچیں گے صبح میں ہم گھسل کرنے کی ضرورت ہوگی کپلا خراب ہو گیا ہوگا تیر میں گندہ ہو گیا ہوگا تو کپلا بدلیں گے تو آپ تولیہ رکھیں گے ایک دو جوڑا کپلا رکھیں گے اس میں سابون رکھیں گے تیل رکھیں گے پوری اٹیچی تو سجائیں گے چادر رکھیں گے تب آپ کٹیچی روانہ ہوں گے خالی پیسہ رکھ کے کٹیچی نہیں جاتے کوئی گیا ہے کبھی خالی پیسہ لے کے ہے تو ایک کٹیچی جا رہا ہے یہاں سے تین سو کلومیٹر ہے تو ساتھ میں ایک اٹیچی میں پروضہ اپنے آرام کی چیز لے کے جا رہا ہے اور دو دن کے لیے جا رہا ہے اور خبہ جائیں گے شام میں آ جائیں گے اور یہاں ساتھ ستھل اتسی سال کی زندگی گزارنے کے بعد قیامت قیامت کے لیے گھڑھے میں جب جائیں گے قبر میں تو وہاں ہوگا کہ نماز تمہاری کیسی ہو تم نے حال اوپر جب سے فرض نماز ہوئی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا اگر نماز پوری ہوگئی تو اس کے بعد پورا منزل آسان ہو جائے گی اور اگر نماز میں اگر کوتا ہی ہوگئی تو سمجھو کہ اللہ کی پکڑ ہوئی اس لیے قرآن میں خود جگہ آئے نماز کو خائم کرو نماز کو خائم کرو اللہ نے ایک پیغام دیا نہیں قرآن پڑھ دیکھئے کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کس کے لئے کہہ رہا ہے اور ویسے ہی حضور نے اپنی امت کو نماز کی تعاقیت کری اور نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب محراج میں ہمارے نبی گئے تو وہاں پہ اللہ نے نماز کا توفہ دیا وہ بھی سنا ہوگا آپ نے پچاس وقت کی نماز دی کم ہوتے ہوتے پانچ وقت کی نماز ہوئی پھر اس کے بعد ہمارے نبی اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوب تمہاری امت پانچ وقت کی نماز پڑے گی ہم سواب دیں گے تم کو پچاس وقت اس لیے جب ہم نے کہ دیا پچاس وقت کی پڑھو پڑھے گی پانچ وقت کی سواب دیں گے ہم پچاس وقت کا میرا رب بہت رحیم ہے بہت کریم ہے اس سے دوستی کر کے کر دو گھر کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ رکھنا مشکل ہو جائے گا تمہارے پاس کوئی بیماری نہیں ہوگی پانچ وقت بگن کی ایکسس سائز ہو گی بھنٹے میں کمر میں ہاتھ میں کہیں درد نہیں ہوگا اور کیا چاہیے جڑھ کے تو دیکھو دوست بناتے دنیا میں دو 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 تو یہ تو گھاں کا حال ہے جو ہمارا رب پوری کائنات کا پانے والا ہم کو پانی پلانے والا ہم کو کھانا کھلانے والا حلت سے نیچے اتار اپنے والا اللہ ایک نس کو اگر کھیش دے تو آپ خود نہیں سکتے آج ہم جھک رہے ہیں اللہ کا کرم ہے آج ہم ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اللہ کی رحمت ہے آج ہم اپنے پاؤں سے چلنا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے مگر آج ہم اللہ بھولے پڑے کب ہمارے دماغ میں آئے گا کہ ہمارا رب ایک ہے اس کے پاس جانا ہے جب جائیں گے جب کون سا چہرہ لے جائیں گے جب ہمارے نبی آئیں گے قبر میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے محبت کام آئی گی اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے تب ہماری نبی کی سفارش جو بھی ہم عمل کریں گے کس کہنے پہ کر رہے نبی کہ کس کہنے پہ کر رہے قرآن تو جب ہم نے قرآن اور حدیثی نہیں مانی تو ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ عورتے بھی مردوں کے لیے ہیں عورتیں جو بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی ہیں چاہے ادھر ہو چاہے جہاں آواز سن دیں ہو کہ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والی بنا لے تو آخرت میں ان کے کام آئے گا سب سے پہلے جو ہے وہ پردے میں رہنا سیکھ لے بہت بے پردگی ہے بنگال کے اندر اور یہ ہماری آپ کی کمی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو برکہ نہیں اُڑاتے ہم اپنی لڑکی کو برکہ نہیں اُڑاتے ارے جب ہم تاقیت کریں گے تو وہ کیوں نہیں اُڑھیں گی وہ ہمارے بیہار میں یعنی میں مسلمانی بہت زیادہ اُڑتی ہیں بنگال کی کون سی عورتیں ہیں لڑکی ہیں بچی ہیں کہاں سے آسمان سے ٹکی ہیں کہ ان کے لئے برکہ فرد ہوا ہی نہیں ان کا سر ڈھاک نہ فرد ہوا ہی نہیں قبر میں جاؤ گی بال پکڑ کے نوچہ جائے گا جتنے غیر مر تمہارے بال کو دیکھ رہے ہیں ان کی نظریں پڑ رہی ہیں تم ان کو گناہ کر رہی ہو تم کو پکڑا جائے گا ان کو تو پکڑا جائے گا تم کو بھی پکڑا جائے گا کہ تم جو ہو اپنے آپ کو عورت کا مطلب یہ ڈھاک کے رہنا پردے میں رہے ہیں کتنی عورتیں یہاں کے داؤں کی ہم بات نہیں کر رہے جہاں جہاں ہم گنتے وہاں کی بات کر روٹ کے اوپر بیٹ جائیں گے بلی بنائیں گے ارے کون سا بات ہے بلی بنا رہا ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی حال نہیں ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بنا کہ دے دیا کہ عورت بھی عورت جو ہے وہ پردے کا نام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ان کی ازواج مطرحات بیٹھے ہوئی تھی ایک صحابی تھے جو نابینا تھے نابینا مطلب آنکھ کی روشنی نہیں تھی کھٹ کھٹ آیا تو انہوں نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم ہیں تو حضور پہچان گئے جو ازواج مطرحات بھی پہچان گئی تو انہوں نے کہا کہ حضور نے اشارہ کیا تم لوگ اندر چلی جاؤ پردے میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے ان کو بلا لی یہ آپ حضور صلی اللہ نے کیا جواب دیا کہ وہ نابینا ہے تو نابینا ہو مطلب ان کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے تو تمہارے بھی آنکھ میں روشنی نہیں ہے اس سے کیا پتہ چلا عورت اگر مرد کو دیکھے گی وہ بھی گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور مرد اگر عورت کو دیکھا گیا وہ بھی کبیرہ گناہ ہے آنکھ کا گناہ اور سب گناہ جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے اگر قبر کے اندر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خالی آپ کو معلوم ہے سوال جواب ہوگا اگر ایک چوک کا سوال اللہ نے لے لیا ایک چوک کا اگر سوال لے لیا کہ اس سے کیا کیا دیکھا ہے تو ہم جواب نہیں دیکھ جواب نہیں دے پائیں گے ہم اور تو باقی چیز چھوڑو ہاتھ چھوڑو پیٹ چھوڑو یہ سب چیزیں چھوڑو خالی چوک کا سوال کر لیا آنکھ کا سوال ہو گیا کہ تم نے ان آنکھوں سے کیا چیزیں دیکھی ہے تو ہم آپ جواب نہیں دے پائیں اللہ ہمیں آپ کو محفوظ رکھے گناہوں سے صغیرہ کمیرہ گناہوں سے تو کہنے کا مطلب یہ یہ کہ جو بھی جلسہ سشتا ہے اس کے اندر آپ لوگ سن کے عمل کرنے کی کوشش ہوگی اور ہر آدمی جب بستر پہ جائے یا ایسے بھی سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو ایک دن مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے تو جب اللہ سے ڈرے گا تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ برا کام کبھی نہیں کر گی برا کام کبھی نہیں کر گی جتنے دنیا کے اندر اللہ کے ولی گدرے ہیں صحابہ اکرام کی تو بات چھوڑی وہاں تک تو تابعین تک بھی کوئی بندہ نہیں پہت سکتا وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتی اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ صبح سے شام تک ہم سے گناہ ہوتی سے درے ہر وقت کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اگر جھوٹ بولنے کی خواہش ہو شیطان بولے کہ جھوٹ بول کے نکل جاؤ تو آپ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے کسی کو دھوکہ دینے کی اگر شیطان کہے تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے ماں باپ سے جس کو بھی ناراض رکھا اس سے اللہ ناراض ہوگئے اب آپ چاہے نماغ پڑھو سفقہ دو کچھ بھی کرو آپ کا کوئی عبادت کام نہیں آئی گی اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ماں باپ کو ہر وقت کوشش کرو جتنے لوگ ہیں بچے نوجوان بڑے جن کے ماں باپ ہیں کہ وہ بہت قیمتی چیز ہے ان کی ہر وقت دیکھ بھال کرو ان کو راضی رکھو اگر وہ راضی رہے تو اللہ بھی راضی رہا اور اللہ اگر راضی ہو گیا تو ہماری آپ کو دنیا بھی سمر جائے گی اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد اللہ رب العالمین ایک کام دوسرا یہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے پیر و مرشید حضرت مولانا فصیر رحمت اللہ علیہ کا عروض رکھ جائے ایک منٹ رکھ جائے رکھ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے پیر و مرشید حضرت مولانا فصیر رحمت اللہ علیہ کا عروض اٹھائیس اہتیس ربی اول چاند کی دو تین اکتوبر کو منایا جائے گا ہماری سب کو آپ لوگوں کو دعوت رہی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عروض میں شریک ہو کے اپنے پیر و مرشید کے عروض میں شریف ہو کے ثواب دارین حاصل کریں انشاءاللہ زیادہ سے دادہ آنے کی کوشش کریں واقع دعوانان الحمدللہ حرم اللہ اللہ